دوستو نمستے پرنام آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کیسے ہیں دوستو میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہے موسم بہت خراب ہو گیا ہے ہماری چاروں طرف جو ہے گھر کے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے آج کل ہریاری چھا رکھی ہے اور موسم میں جو ہے بلکل گرج نے لگ گیا ہے موسم اب یہ دیکھئے کس طرح سے ہوای چل رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دوستو کل کی جو گریلے لگا رکھی ہے اور کس طرح سے لگ رہی ہے یہ ابھی اس میں جو ہے مجھے کل میں جاؤں گی دکان یا شام کو جاؤں گی تو پرائمر لے کے آؤں گی اور پھر میں اس میں جو ہے پرائمر لگاؤں گی پہرے تو میں ان کپڑوں کو جو ہے یہاں سے نکال دیتی ہوں نے تو بارش میں سب کپڑے بھیگ جائیں گے وہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے ہوای چل رہی ہے یہاں پہ جو ہے دوستو ہم نے جو کپڑے سکانے کے لئے رکھے ہیں صبح کے انہیں ہم جو ہے نکال دیتے ہیں کیونکہ بارش آنے والی ہیں اور سب کپڑے بھیگ جائیں گے تو بہت سارا سامان جو ہے باہر نکال رکھا ہے میں نے اور بیٹھنے والی چار پائی بھی جو ہے باہر کر رکھی ہے میں نے اور اسے بھی ہم اٹھا کر جو ہے رکھ دیں گے وہیں پہ برامدے میں اور کڑسی وغیرہ سب کچھ رکھ دیں گے نہیں تو سب میں پانی پانی ہو جائے گا اور ریحان کی گاڑی وغیرہ بھی بہاری رہ گئی ہے انہیں بھی ہم سے میٹ لیتے ہیں اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خراب ہو رہا ہے موسیقی موسیقی شکریہ اتنا رہا تھا دیکھے دوستو کتنا موسم خراب ہو رہا ہے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے ہلو دوستو گوڈ آفٹرنون ویلکم بیک آور نیو بلوگ کیسے ہی آپ سب دوستو ابھی جو ہو رہا ہے لنج کا ٹائم ہو رہا ہے اور ادھر میں نے چاول رکھے ہیں اور دال میں نے کڑائی میں بنا لیا ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوں کچن میں اور میں کھاری ہوں لڈو لو دوستو آپی لڈو کھالو اور یہ لڈو جو ہے نا ہمارے گاؤں میں جو ہے ایک بھئیہ کی شادی ہو رکھی وہ باہر رہتے ہیں تو انہوں نے جو ہے گاؤں میں اسی سیپشن کیا اپنا تو اسی چیز کے یہ لڈو گھر گھر میں بانٹے انہوں نے دو دو لڈو تو وہی میں کھا رہا ہوں اور سوڑی دیر میں لانچ بھی بن جائے گا ایک بجے ایک بج کے پندر منٹ ہو گیا ہے تو ابھی چاول بن رہا ہے اس لئے لڈو کھا لیتے تب تک آج جو ہے دوستو میں نے گھر کی پور پوری صفائی کی بہت تھک لگے اسی لئے جو ہے آج لانچ لیت میں بن رہا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں ہوں ابھی جو ہے میں نے اپنے روم کا تھوڑا بہت چینجنگ کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے میں نے صفائی کر لی ہے یہاں دیکھیں ابھی تو گیل آئی ہے ادھر بھی اور آجنا میں نے پوری صفائی کی اور یہ دیکھیں یہ بیٹ جو ہے تھوڑا اوپر اٹھ گیا ہے اس کے نیچے نا میں نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ نا میں نے انٹے لگا دی ہے تاکہ جو ہے جب صفائی اچھے سے ہو پائے نیچے سے اور اب سوارا کام ہو گیا ہے اور اب جو ہے علماری صاف کرنا بچا ہے علماری بھی صاف کر لوں گے تھوڑے دیر بعد پہلے لنچ کروں گے اس کے بعد علماری صاف کروں گے دیکھیں علماری کتنے گندی ہو گئی ہے اور اتنا سارا سامان سب سامان میں نے اوپر بھر دیا اس کے اوپر ان کو بھی ابھی سیٹ کرنا ہے تو تھوڑی دیر میں ابھی لنچ کے بعد کریں گے یہاں پہ توستو میں کھانا نکال دیا ہوں آپ دیکھ ستے ہیں میں نے چاوال نکال دیا ہے یہ ہے ہماری سبجی یہ دیکھیں دوستو اور ہرکا سامان میں دوستو باریش کا موسم ہو رہا ہے بہت زیادہ باریش آنے والی ہے موسم میں ہوایں بہت تیز چل رہی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو دوستو آپ جو ہے آج کا لنچ دیکھ لیجئے یہ لنچ میں میں نے بنا رکھا ہے آلو اور بینگن کا سبجی اور دال بھی میں نے اسی میں مکس کر دی ہے میں نے تین چار سیٹی مروا دیتی اس میں اور یہ ہے چاول اور یہ ہے پیاج پانی اور پہلے موسم دیکھ لیجئے دوستو باہر کتنا خراب ہو گیا ہے موسم چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے موسم موسیقی اس میں رکھ دیں گے اور کبڑے بھی دھونے کے لیے یہ دیکھئے پالٹی میں اور موسم بھی خراب ہو گیا اور موسم بھی خراب ہو گیا موسیقی صبح سے لے کے تو کام پہ لگی ہوں میں یہ دیکھیں اب تھوڑی دیر میں دھوم گینے میں اور سے لنج کتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں نہیں تو بندر سیکر نہیں لگاتے ہیں اندر جانے میں سب کچھ لے جاتے ہیں بندر کچھ بھی رکھا ہو سب کچھ لے جاتے ہیں کچھ نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ بہت کندے بندر ہیں یہاں کے دوستو ابھی آجائیے ہمارے ساتھ لنج کرنے کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی